افغانستان کرکٹ ٹیم مطلب ایشیا کی دوسری سب سے بڑی ٹیم دیکھو میں پاکستان میں بیٹھ کر یہ بات بول رہا ہوں بہت سارے پاکستانی مجھے جوتیں مار رہوں گے اور گالیاں دے رہوں گے کہ تو کیسی بکواس کر رہا ہے لیکن اونا سیریس نوٹ سچ یہی ہے جس طریقے سے پاکستان پچھلے کچھ عرصے میں گندے طریقے سے ایکسپوز ہوا ہے اور افغانستان نے کرکٹ کو امپروف کیا ہے یہ بات تو ہنڈرٹ پرسن پکی ہوگئے کہ دوسری ایشیا کی سب سے بڑی ٹیم افغانستان ہے اور افغانستان نے یہاں پر اپنا سکارڈ ناؤنس کے ہے بنگلہ دیش کے خلاف کیونکہ یہاں پر چھے نویمبر سے بنگلہ دیش اور افغانستان کی اوٹی آئی سریز شروع ہو رہی ہے جو کہ بہت امپورٹن ہے افغانستان کے لئے بھی اور وہی پر بنگلہ دیش کے لئے بھی اور یہ سریز اس لئے بھی امپورٹن ہے کیونکہ اس سریز کو لے کر چیمپنس ٹروفی کے لئے بھی ہائپ بنے گی اس کے لئے یہاں پر یہ سریز بڑی ضرور رکھوائی گئی ہے اور یہ سریز افغانستان ہوسٹ کر رہا ہے لیکن بنگلہ دیش میں یعنی کہ ہوسٹ افغانستان ہے اور جو بہمان ہے وہ بنگلدیش ہے لیکن یہ سیریز ہوگی یو اے ای کے اندر کیونکہ افغانستان میں آپ کو بتایا انٹرنیشنل میچز نہیں ہوتے ہم درہ افغانستان کا سکارڈ اناؤنس بتاتا ہوں آپ کو جو انہوں نے سکارڈ اناؤنس کیا ہے کیسا سکارڈ ہے کیا اس کے اندر وہ کھلاڑی ہیں جو کہ پاکستان کے کھلاڑوں سے بہتر کیونکہ پاکستان نے بھی اسٹریلیا والا سکارڈ اناؤنس کیا جس کے اوپر لوگ بلکل خوش نہیں ہے گالے اندروں کہہ رہے ہیں کہ کیا تم لوگوں نے چونہ سکارڈ اناؤنس کر دی ہے جبکہ افغانستان کے سکارڈ کے اوپر نظر ڈالتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ سکارڈ کیسا ہے ابھی تک آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کرو اور سبسکرائب کرتے ہیں بیل آئیکن دباؤ دیکھو جانی ہوا کچھ ہوں کہ سب سے پہلے افغانستان کے کپتان حشمت اللہ شاہدی ٹی ٹوینٹی کے کپتان یہاں پر بھلے ہی راشد خان ہو لیکن ونڈے کے کپتان حشمت اللہ شاہدی کو بنایا گیا اور تب سے بنایا گیا جب سے ازگر افغان نے ریٹائرمنٹ لی ازگر افغان کی ریٹائرمنٹ ایک جھٹکا تھا کیونکہ ابھی اس بندے کی کم سے کم تین چار سال پڑے تھے کرٹ گئے پتہ نہیں کیوں وہ بندہ جلدی ریٹائر ہوگی مگر ازگر افغان کی ریٹائرمنٹ کے بعد حشمت اللہ شاہدی کو افغانستان ونڈے انٹرنیشنل ٹیم کا کپتان بنائے گا اور یہ بہت سکسسفل کیپٹن ہے اور سیریز نوٹ اس کپتان نے اسٹریلیا کو ہرائے ہوئے پاکستان کو ہرائے ہوئے ایسٹریلیا کو ہرائے نہیں لیکن پاکستان کو ہرائے ہیں انگلنڈ کو ہرائے ہیں سٹرلنگا کو ہرائے ہیں اور نیزلنس کو ہرائے ہیں ورلڈ کپ کے اندر بھی اتنے شاندار کھلا تھا حشمت اللہ شاہدی آپ کے کپتان ہے وائس کپتان ہے یہاں پر رحمت شاہ اگین کلاسی بیٹسمن شاندار کھلاڑی جہاں پر سلو کھیلنا ہمانا سلو کھیلیں گے جہاں پاور ہیٹنگ کرنی ہے وہاں پر بہت دینجریز بن جاتے ہیں رحمت شاہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملنے والے ہیں اگین پھر رحمان اللہ گرباز رحمان اللہ گرباز نے دنیا کو ہلایا ہوا ہے جس طریقے کا وہ ٹیلنٹ ہے وہ پاور ہیٹنگ بھی کر لیتا ہے وہ اوکمنی بھی کر لیتا ہے وہ نیچے بھی آ لیتا ہے ویکٹ کیپرن بھی کر لیتا ہے وہ فیلڈنگ بھی کر رہا ہوتا ہے ملٹی ٹیلنٹڈ کھلاڑی افغانستان کا اے بی ڈی ویلیئرز اس ٹائم پر بنا ہوا یہ ہے رحمان اللہ گرباز اور یہ لوگ شاید بہت سارے لوگ ہسرے ہوں لیکن بھائی یہ بات سچ ہے کہ افغانستان کا ایک بہت بڑا اساسہ ہے رحمان اللہ گرباز اس کے لئے جتنی تعلیف کریں کم ہے بہت شاندار کھلاڑی ہے اچھا اکرام علی کھل کو بھی رکھا گیا یہاں پر اور اکرام علی کھل کے بارے میں اتنا بتا دو یہ بھی ویکٹ کیپر بیٹسمن ہے اب یہ نہیں پتا کہ ان کو پلائنگ کے لئے موقع ملے گا یا نہیں ملے گا اس کا مقصد یہ ہے بھائی بندہ کچھ نہ کچھ تو کرتا ہی ہے اس کے بعد یہاں پر عبد الملک کو رکھا گیا اچھا عبد الملک کو میں نے کھیلتا ہوئے نہیں دیکھا مجھے نہیں پتا کہ یہ کیسا کھیلیں گے کیسا نہیں کھیلیں گے لیکن پہلی دفعہ دیکھوں گا پہلے میں افغانستان کے میچز جہاں وہ آپ کو سارے بتاؤں گا کہ کب آنے والے کب نہیں لیکن فلال کے اور نام یہاں پر ریاض حسن اچھا اس کو کھیلتا ہوئے دیکھا میں نے ریاض حسن بہت شاندار پلیئر ہے بہت آؤٹسینڈنگ پلیئر ہے یہ بندہ ٹی ٹو اینڈی میں بھی کھیل سکتا ہے یہ بندہ ونڈے میں بھی کھیل سکتا ہے اس بندے کا سٹرائک لیٹ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے لیکن اس بندے کی کنسسٹنسی بہت شاندار ہے ریاض حسن آپ کو دیکھنے کو ملنے والے ہیں اور ریسنڈلی جو افغانستان کرکٹ ٹیم میں کھیل رہے تھے اپنا افغانستان اے سے ایشیا کپ ایمرجنگ ایشیا کپ کے اندر صدیق الاطل صدیق الاطل کو شامل کر لیا گیا اور صدیق الاطل نے بھی یہاں پر پہلے بہت سارے میچز میں پروف کر کے دکھایا کہ اس کے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے لیکن ان کو موقع نہیں ملا زیادہ یہاں پر صدیق الاطل کو موقع بھی دیا گیا ہے اور ان کو ٹیلنٹ بھی دیا گیا اور بولا گیا کہ بھائی ٹینچن نہیں لینی یہاں پر آکے جو رنس کرنے کا اور مجھے لگ رہا ہے کہ جس قسم کی ٹیم ہے یہ بندہ کھیل جائے گا اس کے بعد درویش رسولی یہ کپتان تھے افغانستان کے ایمرجنگ ایشیا کپ کے اندر شاندار کپتانی کی شاندار بیٹنگ گیروں نے بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ قسم سے افغانستان کریٹ کی لگیسی کو اوپر لے کر گئے اور افغانستان کے لوگوں کو خوش کیا کیونکہ افغانستان بڑا پریشان تھا کہ ہم کیسے جیتے ہیں ہم آخر میں آ کر ہار جاتے ہیں ٹی ٹوئنڈی کا ورلڈ کپ ہار گئے یہ ہو گیا وہ گیا لیکن اس بندے نے ایمرجنگ ایشیا کپ جتوا کر افغانستان کے لوگوں کو کچھ نہ کچھ اچھی حسی خوشی دی ہے اس کے بعد یہاں پر آئیں گے ازمت اللہ عمرزائی اگین ون او دہ گریٹس آل راونڈر ورلڈ کپ میں یہ سرپرائز پیکج بن کر ثابت ہوئے نائنٹی سیون انڈر بنائے تھے آپ کو یاد ہونا چاہیے اور بھی بہت ساری اس کی بہت اچھی اچھی ایننگز ہیں ازمت اللہ عمرزائی میری نظر میں اس ٹائم پر افغانستان کے بین سٹوکز ہیں افغانستان کے ہاردک پانڈیا ہیں اور پاکستان کے پاس اس ٹائم پر کوئی بھی فاسٹ بولنگ آل راونڈر ہے ہی نہیں ہمارے پاس وہ کون ہے آمیر جمال ہے مگر اس کے گھنٹے لگے پڑے ہیں بیچارہ کوئی پرفرمنس بغیرہ نہیں ہے جبکہ یہاں پر ازمت اللہ عمرزائی کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا ٹیلینٹ ہے بیٹنگ بھی کرتا ہے نمبر چار پانچ کے اوپر اور بالنگ بھی شاندار اور آوٹسیننگ فاسٹ بالنگ بھی کر لیتا ہے محمد نبی یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل لے وانے اچھی بات ہے دیکھو مجھے لگا تھا کہ محمد نبی شاید ریٹائر ہو جائے ہیں ونڈے سے لیکن انہوں نے ابھی ریٹائر مرنے لیے بھائی دوئے ہیس سرٹی نائن یر اوڑ لیکن بھائی فٹنیس میٹر کرتی ہے بندے کی فٹنیس رو ڈولے شولے ابھی بھی تگڑے ہیں وہ بندہ کھیل رہا ہے اور محمد نبی نے یہاں پر جو ہے اپنا نام بھی ڈالا ہوا ہے اس کے ساتھ یہاں پر گلبدین نائب گلبدین نائب آپ کو پتہ ہے یہ اگین مسکولر مین گلبدین نائب اور اس بندے کا تو میں فین ہو گئے تھا جب انڈیا اور افغانستان کے ٹی ٹوئنٹی سریز تھی اسی سال کے شروع کے اندر تو بھائی اس بندے کا میں فین ہوئا تھا کیا تگڑا کھیلا تھا یہ بندہ کیا کھیلا تھا بیٹنگ سے بھی اور بالنگ سے بھی ہر چیز میں شاندار پرفرمنس دکھائی تھی آؤٹسٹینڈنگ پرفرمنس دکھائی تھی گلبدین نائب نے اس نے بتایا تھا کہ بھائی آم سٹیل ہیر اور میں اپنی افغانستان ٹیم کو آگے تک لے کر جاؤں گا گلبدین نائب کے بعد اگین راشد خان آپ کو دیکھنے کو بھی لائے رہا نہ کہ سپنرز بھلکہ یہ بندہ چھے اچھے خاصی بیٹنگ بھی کر لیتا ہے راشد خان جب آپ کو دیکھے گا راشد خان کی بارے میں میں کیا بتاؤں گا پوری دنیا بتا دیا کہ راشد خان کتنا ٹیلنٹ کھلاڑی ہے کتنا شاندار کھلاڑی ہے کتنا اس نے ریکارڈز بنائے ہوئے کتنی اس کی پرفرمنس دیں افغانستان کے لیے اس نے افغانستان کی گھڑ کو بہت اوپر لے جانے میں بہت زیادہ ہاتھ دیا ہوا ہے اور مجھے لگ رہے کہ افغانستان کی جان اس ٹائم پر راشد خان ہی اصل میں اس کے بعد یہاں پر ننگیل خورڑے آتے ہیں اچھا ننگیل خورڑے ہیں ان کو میں نے سکورڈ میں پہلے دیکھا ہوا ہے مگر پلائنگ ایلیون میں نہیں دیکھا اور مجھے نہیں پتا یہ بندہ کیسا کھیلے گا کیسا نہیں کھیلے گا بہت زیل دیکھ کر اچھا لگا کہ جس کو سکورڈ میں رکھا اس کو پرمنٹ رکھا یہ نہیں کہ ایک دو میجے میں کھلا کے بھر باہر نکال دیا اس کے بعد یہاں پر آئیں گے غزنفر اچھا غزنفر جو ہیں وہ کھیلے تھے ابھی ایشیا کپ میں اور یہاں پر شاندار پرفومنس دکھائی تھی آؤٹسٹرنگ پرفومنس دکھائی تھی یہ بولر ہیں اور اچھی خاصی بولنگ کر لیتے ہیں مجھے پتا ہے کہ یہاں پر آپ کسی اور کا نام بھی دیکھ رہو وہ بھی آنے والا ہے فکر نہیں کرو نور احمد کی میں بات کر رہا ہوں نور احمد افغانستان کا چمکتا ہوا ستارہ ایسا ستارہ کہ بھائی جو چمکتا ہی رہتا ہے بہت ہی شاندار اور آؤٹسٹرنگ کھلا رہی ہے اور یہ بندہ آپ کو میں اتنا بتا دوں کہ افغانستان کا اس ٹائم پر وسیم اکرہ میں ہے افغانستان کا وسیم اکرہ میں جس بندے نے اتنی زاری پرفرمنسیں دکھائیں ہیں اتنی ینگ ایج کے اندر اور یہ بندہ ابھی بھی کھیل رہا ہے یہ بندہ شاندار کھیلے کا مجھے امید ہے کہ یہاں پر فضل اکفارو کی شاندار پرفرمنس دکھائیں گے آؤٹسٹرنگ پرفرمنس دکھائیں گے اور یہ واقعی میں بہت ٹائلنڈ رہا ہے اچھا نوین الحق کو یہاں پر نہیں رکھا گیا میں حیران ہوں کہ نوین الحق کیوں نہیں ہے کیونکہ وہ بندہ ہونا چاہیے تھا اچھا ایک اور پہلے نام بتا دوں بلال سمی بلال سمی بھی یہاں پر موجود ہیں وہ بھی اچھے بولر ہیں شاندار بولر ہیں اور مجھے لگ رہے انٹرسٹنگ بولر ہیں مطلب سکورڈ بڑا انٹرسٹنگ بڑا رہے ہیں ایک اور پر سکورڈ آپ کو بتا دوں پھر ترہ بات کرتے ہیں حشمت اللہ شاہدی رحمت شاہ رحمان اللہ گرباس اکرام علیکل عبد المالک یہ افغان حسن کا وہ سکورڈ ہے جن کو سیلیٹ کیا گیا ہے بنگلہ دیش کی سریز کے لیے اور میں آپ کو بتا دوں کہ بھائی اس میں نوین الحق نہیں ہے جو کہ ہونے چاہیے تھے مجھے نہیں پتا کہ ان کو کیوں باہر رکھا گیا ہے کس وجہ پر باہر رکھا گیا ہے پھر انہیں ریٹائرمنٹ بھی لیتی پیچ میں اب پتہ نہیں وہ واپس آئے نہیں ہے لیکن ورلڈ کپ کے اندر تو یہ بندہ کھیل رہا تھا جو ورلڈ کپ ہوا تھا اس کے اندر تو بندہ شاندار کھیل رہا تھا اور بالنگ بھی اچھی کر رہا تھا یہاں پر کیوں نہیں ہے اس کے علاوہ یہاں پر ایک دو اور نام جو کہ بڑے انٹرسنگ ہے وہ بھی یہاں پر آپ کو نظر نہیں آ رہے جس کے اندر ایک نام جو ہے وہ آپ کے بیچ میں آیتا ہے نجیب اللہ زدران نجیب اللہ زدران کو یہاں پر نہیں رکھا گیا ہے وہ بھی ہونے چاہیے تھے اس کے علاوہ اگر میں کوئی نام لوں آپ کے سامنے تو وہ بھی اور بھی بہت سارے نام ہیں جو کہ افغانستان کرکٹریں میرے نظروں میں ہیں مگر ان کو یہاں پر نہیں رکھا گیا ہے کیوں نہیں رکھا گیا ہے مجھے نہیں پتا لیکن افغانستان کے یہ ٹیم بھی ڈیسنٹ ہے کم سے کم جو پاکستان نے ٹیم اناؤنس کی ہے اس سے تو یہ ٹیم لاکھ گونے بہتری نظر آ رہی ہے اور آپ لوگ مجھے بتائیے آپ کی نظر میں یہاں پر افغانستان بنگلہ دیش کی سیریز جو چھے تاریخ کو شروع ہو رہی ہے وہ کون جیتے گا اور افغانستان کس طرح سے پیلے گا بنگلہ دیش کو دیکھو میں تو دل سے چاہتا ہوں افغانستان پیل دے اور ٹھوک دے بنگلہ دیش کو باقی ابھی تک آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وقت سبسکرائب کرو اور بیل ایکن ڈباؤ ملتے ہیں کلی وڈیو میں تب تک کے لئے آپ مجھ دیجئے اجازت اللہ حافظ اور لبیو ہو گیا